اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے ایک انتہائی اہم چیز کے بارے میں جو آپ کی خوراک میں شامل ہونی چاہیے اسے ہم کہتے ہیں فش آئل اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ کی خوراک میں شامل ہونا چاہیے بلکہ عالمی ادارہ صحیحت WHO World Health Organization کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے اس کے اندر فش آئل شامل ہونا چاہیے جو کہ آپ کی صحیحت کے مختلف مسائل کو بہت حد تک کم کرتا ہے اور آپ کی صحیحت کو فائدہ دیتا ہے اس کی سب سے بڑی جو پاور ہے فش آئل کی وہ موجود ہوتی ہے اس کے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز کے اندر اب یہ سپلیمنٹس کی شکل میں بھی ملتا ہے یہ تیل کی شکل میں بھی ملتا ہے یہ کیپسول کی شکل میں بھی ملتا ہے فش آئل آپ کو ظاہر ہے کہ جیسے نام سے بھی ظاہر ہے یہ خوراک کے اندر بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس چینل پہ اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگرچہ یہ جلد کو ہڈیوں کو پریگننسی میں اور بہت ساری چیزوں کو فائدہ دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ کلیسٹرول شگر اور بلڈ پیشر اور آخر کال دل کے مریضوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو باقی مسائل کی کو فائدہ ہوتے ہیں فش آئل کی وجہ سے تو ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اپنی جلد کو لے کے ہمیں دو تین مسائل جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مسئلے نہ بنیں مثال کے طور پر ایکنی سے ہم پریشان ہوتے ہیں ہم اپنی سکن کی ڈرائنس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ جو عمر کے اثرات ہیں وہ بھی جلد کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے تھوڑا ہم پریشان ہوتے ہیں تو یہ جو فش آئل ہے اس کے اندر جو اومیگا تھری فیٹی ایسٹڈز ہیں تو ان کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ یہ جو آپ کی سکن کے اندر نہ صرف یہ کہ کالیجن کو پڑھاتے ہیں بلکہ آپ کے جلد کی جو ہائیڈریشن کا لیول ہے اس کو بھی بہتر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بڑتی ہوئی عمر کے اثرات آپ کی جلد پر کم نظر آتے ہیں اور اسی طرح سے وہ لوگ جو ایکنی کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے جو نشانات سکن کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خوراک میں یا سپلیمنٹ کے طور پر اومیگا تھری فیٹی ایسٹڈ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے فیش آئل کی شکل میں ضرور استعمال کرنا شروع کریں ہم دوستوں کو پتا ہے کہ شگر کے جو مریض ہوتے ہیں جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میلائٹس ہے جو بڑوں کو شگر ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ جو یہ مسائل بنا رہی ہے ہم کہتے ہیں انسلین ریزیسٹنس آپ سنتے رہتے ہیں مختلف جو ویڈیوز کے اندر لوگوں کے لوگ اس کے بات کرتے ہیں کہ جو انسلین ریزیسٹنس ہے وہ شگر کی بیماری کی نہ صرف یہ کی وجہ ہے بلکہ اس کے بعد دوائیوں کے کام نہ کرنے دینے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے تو فیش آئل کے اندر جو اومیگا تھری فیٹی اسیڈز ہوتا ہے وہ ایک انٹی انفلمیٹری ہے وہ ایز انٹی آکسیڈنٹ جب کام کرتا ہے تو آپ کے جسم میں موجود جو فیٹس ہوتی ہیں ان کی آکسیڈیشن نہیں ہونے دیتا اور جب ان کی آکسیڈیشن نہیں ہوتی ایک خطرناک طریقے سے تو اس کے نتیجے میں پھر جو انسلین کی ریزیسٹنس ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے شگر کا کنٹرول بہتر ہوتا ہے شگر کا جو مسئلہ ہے وہ کم جنم لیتا ہے تو شگر کے مریضوں کو اپنے ڈاکٹر کے مشہورے سے باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے فیش آئل تاکہ اس اومیگا تھری فیٹی اسیڈ سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے کہ جو آنکھوں کی صحت ہے اس کے لیے بھی فیش آئل بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر موجود اومیگا تھری فیٹی اسیڈ ہے وہ خوراک ہے ہماری آنکھوں کے مختلف حصوں کی اسی لیے اگر آپ باقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو آئیز ہیں آپ کی جو آنکھوں کی صحت ہے آپ کی جو بینائی ہے یہ بہت حد تک بہتر رہتی ہے بلکہ جو آنکھوں کے مختلف حصوں میں وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ جو ٹوٹ پوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی کم سے کم ہو جاتا ہے ایک اچھی بات ہے بلڈ پیشر کے مریضوں کے لیے کہ اگر بلڈ پیشر کا مریض جو فیش آئل ہے اس کو باقاعدہ استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر جو اومیگا تھری فیٹی اسیڈ ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈی ایچ اے اور ایک کو ہم کہتے ہیں ای پی اے یعنی ڈکوزو ہیکزا اینوئیک اسیڈ اور یکوزو پینٹا اینوئیک اسیڈ یہ بسیکلی دو ایسے اجزاء ہیں جو آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں ان کو سکڑنے سے رکھتے ہیں ان کو تھوڑا کھلا رکھتے ہیں اور اسی طرح سے کیونکہ اومیگا تھری فیٹی اسیڈ ایک انٹی انفلمیٹری بھی ہے تو یہ تین چار عامل مل کے بلڈ پیشر کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتے ہیں اور بلڈ پیشر جو بہت زیادہ رہتا ہے جن لوگوں میں تو خون کی نالیوں کی جو بہاؤ ہے خون کا وہ بہتر رہتا ہے وہ ریلیکس رہتی ہیں وہ کھلی رہتی ہیں کسی حد تک جس کی وجہ سے بلڈ پیشر کے مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے آپ پریشان رہتے ہیں آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں آپ کو انگزائیٹی ہوتی ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایریٹیٹ ہوتے ہیں لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو موڈ ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں ان کی بہتری کے لیے ڈپریشن سے بچنے کے لیے انگزائیٹی سے بچنے کے لیے ہر چیز میں جو نیگٹیو پہلو ہوتا ہے منفی پہلو ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کی جو دماغی صحت ہے اس کو بھی جو فیش وائل ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے کہ میں بار بار اس لیے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے پورے جسم میں انتہائی مصبت اثرات ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن، انگزائیٹی، موڈ ڈیس آرڈر سے بہت اتک محفوظ رکھتا ہے ایک اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو جوڑوں کے مریض ہیں جو آرثرائٹس کے مریض ہیں بڑتی ومر کے ساتھ جو ہڈیوں کی کمزوری یعنی آسٹیو پروسس جیسی بیماری کا شکار ہیں تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد فیش آئل استعمال کریں کیونکہ یہ جو فیش آئل کا اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے یہ ہڈیوں کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے یہ مختلف قسم کے جو منرلز ہیں ان کو ہڈیوں میں مضبوط بناتا ہے صبح اٹھتے ہی جو جوڑوں میں درد ہوتے ہیں جو رکاوٹ یا ایک سختی ہوتی ہے جس کو ہم مارننگ سٹیفنس کہتے ہیں تو اس کو بھی جو اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہیں یا جو فیش آئل ہے وہ بہت کم کر دیتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر آپ ہڈیوں کی مضبوطی چاہتے ہیں بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ ہڈیوں کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں تو فیش آئل اور اس کے اندر موجود جو اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے وہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے دوستو ہمارے خون کے اندر ایک کلیسٹرول کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی گلیسٹرائیڈ آپ دوستو نے اکثر اپنی فیملی میں جب کلیسٹرول کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اکثر لوگوں کو یہ پھر شکایت ہوتی ہے وہ ریپورٹ دیکھ کے یہ ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ آپ کا ٹرائی گلیسٹرائیڈ بڑا ہوا ہے اور بعض کا دبائیاں کھانے کے باوجود بھی وہ کم نہیں ہو رہا ہوتا اور ہوتا ہے یہ کہ جو ٹرائی گلیسٹرائیڈ کی بڑی ہوئی مقدار ہے آپ کی خون کی نالیوں میں نہ صرف یہ کہ خون کے بہاؤ کو وہ کم کر دیتی ہے بلکہ آپ کو بلڈ پیشر کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے دل کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے شگر کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ جنم لیتا ہے ایسی چیزوں کی وجہ سے لیکن وہ لوگ جو باقائدہ سے فیش آئل استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود جو امیگا تری فیٹی ایسٹرائیڈ ہے تو وہ بہت حد تک جو ٹرائی گلیسٹرائیڈ ہے اس کے لیول کو آپ کے خون میں کم کرتا ہے خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے شگر بلڈ پیشر کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جو دل کا جو مسئلہ ہے کیونکہ خون کی نالیوں سے وہ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے تو وہ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے خواتین جو پریگنٹ ہوں یا وہ فیملی جن کے اندر جہاں پہ کوئی ایسی خاتون ہے جو پریگنٹ ہیں تو اس کو بہت ضروری ہے یہ سمجھنا اور وہ اپنے ہی جو گائنیکالوجسٹر ان سے ضرور مشورہ کریں اس بارے میں کہ جو بچہ جو گروتھ ہو رہی ہے اور اس کا جو دماغ ہے اس کی جو سکن ہے اس کا جو دل ہے اس کی جو آنکھیں ہیں اور آنکھوں کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ریٹینا کہتے ہیں تو اس کی جو ایک پروپر گروتھ ایک جو اچھی نشونوں ماں کے لیے جو فیش آئل کے اندر اومیگتری فیٹی ایسیڈ ہے اور اس کے اندر پھر جو دی ایچ اے ڈوکوسو ہیکسو اینوئی کے سیڈ تو اس کا بہت اہم کردار ہے تو اس لیے جو پریگنینسی جو میں فیش آئل کی یہ اہمیت ہے کہ جو بچے کی بڑھوتری ہے بچہ جو ماں کی پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے اس کے جو اہم حصے ہیں اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ لازمی اپنی جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ یہ مشورہ کریں اور اگر وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے کانٹر انڈیکیشن نہیں ہے فیش آئل کی تو آپ وہ فیش آئل کا استعمال ضرور کریں تھوڑی در پہلے میں نے جب یہ فوائد بتائے ہیں فیش آئل کے تو میں نے دو دفعہ برین کا ذکر کیا ایک دفعہ ڈپریشن کے پوائنٹ آف یو سے اور ایک دفعہ بتایا کہ جب بچے کے اندر جو دماغ ہے اس کی جو گروت ہوتی ہے تو اس میں بڑا اہم کردار ہے جو ڈاکوسو ہیکسا اینوے کے سر کا یا ڈی ایچ اے کا اب ہوتا یہ ہے نہ صرف یہ کہ ڈپریشن بلکہ بعض لوگوں میں اگریشن بوت ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت غصے میں آ جاتے ہیں بعض لوگوں کی یاداشت کا مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو باتیں بھولتے رہتے ہیں اور ان کی پرسنلٹی میں بہت منفی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو فیشوائل ہے اس کے اندر جو اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہے اس کے اندر جو ڈی ایچ اے ڈوکوسو ہیکسو اینوے کے سیڈ ہے تو اس کا بڑا اہم کردار ہے جب لوگ اس کو باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں تو ان کو صحت کے جو باقی فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ مضبوط ہوتا ہے ان کا ڈپریشن تو کام ہوتا ہی ہے لیکن اگریشن غصے والی جو چیز ہے جو اکثر ظاہر ہے کہ ہمیں اتنے زیادہ مسائل بناتی ہے ہماری زندگی میں تو وہ بھی کام ہو جاتا ہے جن کی آداشت کا مسئلہ ہے جن کی بڑھتی ہوئی مر کے ساتھ پرسنلٹی میں کوئی منفی چیزیں دیکھنے آتی ہیں سامنے دماغی طور پر یا کوئی الزائمر کا مریض بھی ہے تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ فیش آئل کو استعمال ضرور کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک چیز ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں ADHD یعنی Attention Deficit Hyper Activity Disorder ایک ایسی بیماری ایک ایسا disorder جس میں Attention Deficiency ہوتی ہے یعنی آپ کسی ایک چیز پر توجہ نہیں دے پاتے آپ ایک جگہ پہ فوکس نہیں کر پاتے اور آپ Hyper Active ہوتے ہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھ نہیں پاتے کبھی ایک طرف جائیں گے کبھی دوسری طرف جائیں گے اور کسی چیز پہ توجہ نہیں دے پاتے یہ صرف پہلے تو اکثر لوگوں کو شاید اندازہ ہو یہ ہوتا ہو کہ یہ بچوں کا مسئلہ ہے کہ بچے جب سکول میں جاتے ہیں ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے ہر ایک سے لڑتے رہتے ہیں تو پھر جو بچوں کا specialist ڈاکٹر ہوتا ہے پیڈرٹیشن تو وہ ان کو diagnose کرتا ہے ADHD کا مسئلہ لیکن یہ بڑوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کیسے پتا چلتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بار بار تبدیل کرتے ہیں اگر وہ کسی political party میں ہیں تو کبھی ایک طرف جاتے ہیں کبھی دوسری طرف جاتے ہیں عام طور پر یہ ایک چیز پر فوکس نہیں پاتے کر پاتے ان کی آداشت کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا لوگوں کے ساتھ جو interaction ہوتا ہے وہ بڑا لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کہ یہ یہ جب ایک commitment کرتے ہیں ایک بات کرتے ہیں تو اس سے مکر جاتے ہیں تو بڑے بھی جو ہیں وہ ADHD کا شکار ہوتے ہیں اور جو فیش آئل ہے تو اس کے اندر جو omega 3 fatty acid ہے اور اس کے اندر جو ڈی ایچ اے ڈوکوسو ایکسو اینو ایک acid ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے دماغ کو بڑا power دے کے دو attention deficit hyper activity disorder کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور آخر میں اگر میں بات کروں کہ وہ لوگ جو cancer کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا زندگی میں خدا نہ خالصہ کسی کو بھی cancer ہو سکتا ہے cancer کیا ہوتا ہے cancer کوئی باہر سے آئیوی چیز نہیں ہوتی بلکہ آپ کے اندر موجود جو normal cells ہوتے ہیں ان میں سے جو کچھ cells ہیں وہ کوئی اثرات لیتے ہیں آپ کے جسے میں موجود اجزاء کا جس کے بعد ان کی growth جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے وہ دوسرے جو اردگرد کے cell ہوتے ہیں ان سے بہت تیزی سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے ان کا وہ جو باقی cells کا یہ ہے یعنی ایکوزو پینٹا اینویک ایسڈ اور ڈکوزو ہیکسا اینویک ایسڈ یہ ہیں اس کے علاوہ منرلز ہیں پروٹینز ہیں وائٹیمنز ہیں یہ سارے ملکے cells کی جو normal ایک کام کرنے کا عمل ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں اور کیونکہ یہ omega 3 fatty acid آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ایک anti-oxidant کا کام کرتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو غلط قسم کے اجزاء ہوتے ہیں جو خطرناک اجزاء ہوتے ہیں جو گھوم پے رہے ہوتے ہیں جن کو ہم free radicals کہتے ہیں کہ جن کے اثرات کو لے کے کوئی نہ کوئی cells جو ہیں وہ cancer کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو ان free radicals کو یا تو کم سے کم کر دیتے ہیں یا ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر کے تو cancer جیسے موزی مرض اور مختلف قسم کے جو cancer ہیں ان سے بچاتا ہے فش آئل تو دوستو ان تمام فوائد سے آپ کا اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی چیز ایک فش آئل جو آپ کو supplement کی شکل میں بھی مل سکتا ہے جو قدرتی سور سے بھی مل سکتا ہے تو آپ نے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے ان سے بات کرنی ہے کہ کیا کوئی مجھے ایسا نقصان تو نہیں ہے کہ اگر میں فش آئل لیتا ہوں اگر وہ اوکے کرتے ہیں تو پھر جو جو میں نے فوائد بتائے ہیں ان میں سے کسی بھی فائدے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے ایک مقصوص ڈوز میں کوئی بھی وہ ڈوز ہو سکتی ہے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کی عمر آپ کی جنڈر آپ کے وزن کے حساب سے آپ کے مختلف مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کو تجویز کرے گا اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے علاوہ ہر ویڈیو کے لیے ریکویسٹ ہے کہ لائک کیا کریں چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو ابھی کر لیں گھنٹی کو اس لئے تباہ دیں کہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے گا کوئی بھی ویڈیو جو کسی دوست رشدار کو فائدہ دے سکتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کے آپشن سے ضرور آگے شیئر کر دیجئے کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کرکیزم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں